اسلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج بھی نئی معلومات کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہیں آج بائی چانس ڈیزرٹ کیریہ میں آنے کا موقع ملا اور جہاں پر آ کے ہم نے آج کچھ گندم کے وسیع وریز جو ہے وہ وسیع وریز پلارٹ ویزٹ کیے ہیں اور ان پلارٹس کے اندر آج آپ نے ہم نے جو چیزیں ابزرو کی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ گندم کی کنڈیشن کو چیک کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ گندم کی پوزیشن ہے بہت اچھی گندم اس وقت کھڑی ہے گوب کی حالت میں جانے کی طرف ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت آپ کو خاد بھی نیچے پڑی ہوئی ملے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو امونیوم سلفیٹ کا چھٹا کیا گیا ہے تو پانی جو اس کو لگتا ہے وہ اس ٹربائن سسٹم سے لگتا ہے اور ٹربائن سسٹم سے ہی پانی اس کو اپلائی کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈیزرٹ ہے نو کنال وارٹر ہے آویلیبل آراؤنڈ اس ایریا کیونکہ ڈیزرٹ کا ایریا ہے تو یہاں پر لام بھالہ صرف گراؤنڈ وارٹر پہ ہی آپ کو سورس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے تو یہ تقریباً یہاں پر 28-300 اکڑ بنتا ہے لیکن اس میں سے جس فارمر کے پاس ہم آئے ہیں ان کے پاس تھوڑے اکرز ہیں لیکن یہاں پر ہم نے آکے ویزرٹ کیا نہ تو رسٹ کا مسئلہ ہے جو سب سے زیادہ ایشو گوب کی طرف آنے والی گندم کے اوپر متوقع کیا جاتا ہے تو یہ بھی سیچویشن یہاں پر بہتر تھی دوسرا یہ تھا کہ ان دوستوں کے ساتھ جو آپ لوگوں کو بتانا تھا ان دوستوں نے امونیوم سلفیٹ اور زنگ سلفیٹ اور اس کے ساتھ ایس او پی یعنی سلفیٹ اور پوٹاش کا استعمال کیا ہے تو لہٰذا دوستو یہ دیت آج کی معلومات اور آج کا ویزرٹ اور جن لوگوں نے پوٹاش کا استعمال نہیں کیا وہ لازمی جو ہے پوٹاش کا استعمال کریں یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے اور پوٹاش کا استعمال دوستو آپ کی فصل میں میں یہ نہیں کہتا کہ پانچ من دس من بڑھا دے گا یہ آپ کی زمین کی ریکوائرمنٹ ہے زنگ اور بوران ایک دفعہ استعمال کریں سال میں لیکن پوٹاش کا ہر فصل کے ساتھ ضرورت کے مطابق استعمال کریں انشاءاللہ نیکس معلومات میں پھر ملیں گے تب تک دعا میں یاد رکھیں اور اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی تھا دوستو کہ ہم جو ہے اب یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے ڈی ای پی پہلے پانی کے ساتھ دینا چاہے ہیں وہ دے سکتے کہ نہیں تو لازمی بات ہے اگر نہیں اپلائی گی تو لازمی کرنی ہے ورنہ آپ کی اوورال ایوریج جو ہے ویٹ کی وہ کم ہو جائے گی تو لہذا یہ بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ دوستو نیکس ہم آپ کو بتائیں گے ایس او پی اور ایم او پی میں فرق کیا ہے کن کن سیچویشن میں کونسی فصل میں کس خات کو ڈالنا ہے یہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی اللہ حافظ